موسیقی 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 ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر سے چونٹیوں کا نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو غور سے سن لیجئے کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزقی فراوانی ہے۔ دوستو آپ ہی اب خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود چونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹ کے تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن سے چونٹیاں ختم ہو جائیں۔ تو خدارہ ایسا مت کیجئے اپنے گھروں سے چونٹیوں کو مت نکالیے یہ آپ کے گھر کے رزقی فراوانی کی وجہ سے ہیں اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ چونٹیوں کو خطرناک عدویات کے ساتھ قتل نہ کیا جائے بلکہ یہ تو آپ کے رزقی فراوانی کی جانے بشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو آپ نے اب یہ چونٹیوں کے بارے میں جو کہ گھر سے نکلتی ہیں ان کے بارے میں حقیقت تو جان لی۔ چلیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک چونٹی کا واقعہ سناتے ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کر چلے ایک جنگل پر سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری سے کہا کہ جاؤ اپنے سراخوں میں چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں چلتا ہوا روند رالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس چونٹی کا نام حرمز تھا یہ بنو شابان کے قبیلے سے تھی اور یہ تھی بھی لنگڑی خوف ہوا کہ کہیں روندی نہ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آگئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تُو نے مجھ پر اعنام کی ہیں مثلا پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا نیز جو تُو نے نعمتیں میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تُو خوش ہو اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقہ میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آگئی۔ دوستو اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چونٹی کا تذکرہ اپنی پاک کرام قرآن مجید میں کیا اور اس چونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تسقا کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کے جانب اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں۔ پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے اگر پانی نہ برسات تو ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ اس چونٹی کی یہ دعا سن کر آپ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا لوٹ چلو کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ دوستو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں اللہ کو پکارتی ہیں لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا جو سخت خسارے کی بات ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سلمان علیہ السلام اور چونٹی کے واقعے کو آپ نے کیسا پسند کیا اور یقیناً آپ نے اس کو قرآن پاک میں بھی پڑھا ہوگا اور خاص طور پر آج کی ویڈیو میں ہم نے جو آپ کو جس گھر میں چونٹیاں ہوتی ہیں اس کی حقیقت سے آگاہ کیا تو یہ بھی آپ کے لیے ایک حیران کن ہوگا اور آئندہ آپ یقیناً چونٹیوں کو گھر سے نہیں نکالیں گے اور کیا واقعی آپ کے گھر میں چونٹیاں آتی ہیں اور کیا آپ نے انہیں مارنے کا کوئی ایسا انتظام تو نہیں کیا ان کو کوئی دوا وغیرہ تو نہیں ڈالی اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ